اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو میشہ اپنی حفظ و مان میں رکھے ناظرین نماز جمعہ نماز جمعہ بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر دوسرے مسائل کی طرح اختلاف کا شکار ہے خصوصی طور پر نماز کی سنتوں کے بارے میں علماء کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں کہ جناب نماز جمعہ کی جو سنتے ہیں وہ کتنی ہیں پہلے کتنی پڑھنی ہے بعد میں کتنی پڑھنی ہے ٹوٹل فرضوں کو ملاک ہے ٹوٹل نماز جمعہ کے جو ہے نا وہ کتنی رکھتے ہیں بڑھتی ہیں اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ آج میں ایک ویڈیو بنانے کا سوچ جائے یہ کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کے اندر بس ایک فروی مسئلہ ہے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اگر کوئی اس مسئلے کو چھوڑ کر صرف فرائز کے اوپر اپنا نظر رکھتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ نوافل پہلے اور بعد میں پڑھ لیتا ہے تو وہ بلکل پکا ٹھکا مسلمان ہے اس کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں اس مسئلے کو کہیں ایسا مسئلہ نہیں بنا لیں نا کہ خدا نہ خواستہ یہ بس ایک سیکھنے کے لیے ہے کہ ان حضرات کے لیے آسانی کرنے کے لیے میں ویڈیو بنانا رہا ہوں جو بلکل رکھتوں کو سر کے اوپر سوار کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اتنی زیادہ رکھتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے کون سی نماز جو ہے وہ آپ آسانی سے پڑھ لیں تو آپ کو سواب بھی ہو جائے گا آپ کا جمعہ بھی ادا ہو جائے گا آپ کی جو ہے نا وہ عبادت اور ریاضت اچھے طریقے سے ہو جائے گی تو اسی کے اوپر جو ہے نا وہ آج کی کوئی چند علمائی کرام کی مختلف ویڈیو کا ایک مجموعہ ترتیب دیا ہے تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے اور ہم نماز بھی پڑھ لیں اچھے طریقے سے زیادہ سے زیادہ سواب بھی حاصل کر لیں تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ دو بریلوی مفتیان ہے دعوت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو ان کی یہ چھوٹی چھوٹی دو ویڈیو دیکھتے ہیں کئی لوگ ہم سے یہ سوال کر چکے ہیں کہ جمعہ کے دن کل کتنی رکعت نماز پڑھ ہی جاتی ہے اور جو سنتیں پڑھ ہی جاتی ہیں اس میں جمعہ کی نیت کریں گے یا زہر کی اور کچھ لوگ تو صرف دو رکعت سے ہی کام چلا لیتے ہیں دوستو صحیح کیا ہے جمعہ کی دن کل کتنی رکعت نماز پڑھنا چاہیے آج ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو آخر تک دیکھیں دوستو کو شیئر کریں چین کو سبسکرائب کر کے بیل کا بطن ضرور دبا دیں سب سے پہلے تو آپ کو جمعہ کے وقت دو رکعت فرض سے پہلے چار رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا ہے یہ چار رکعتیں سنت مواقعہ ہیں نیت آپ اس طرح کریں گے نیت کی معنی جمعہ کی چار رکعت سنت مواقعہ قبلیہ اللہ کے واسطے ہیں قبلیہ کا مطلب ہوتا ہے جمعہ سے پہلے کی سنتیں اور اس کے بعد آپ امام صاحب کے ساتھ دو فرض پڑھیں گے اس کی نیت آپ اس طرح کریں گے نیت کی معنی دو رکعت نماز جمعہ فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد رکعب شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ عنہ پر اور جمعہ کے دو فرض پڑھنے کے بعد چار رکعت سنت بادیہ پڑھیں یہ بھی سنت مواقعہ ہے نیت آپ اس طرح کریں نیت کی معنی چار رکعت سنت مواقعہ جمعہ کی بادیہ اللہ کے واسطے بادیہ کا مطلب ہوتا ہے جمعہ کے بعد کی سنتیں نیت جیسا کہ آپ جانتے ہیں دل میں ہونا ضروری ہے زبان سے کہنا مستحب ہے المعجم القبیر کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ سے پہلے چار رکعت اور جمعہ کے بعد چار رکعت سنت مواقعہ پڑھا کرتے تھے ناظرین جمعہ کے بعد چار رکعت سنت مواقعہ پڑھنا یہ امام ابو حانیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہے اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے بعد چھے رکعت سنت مواقعہ پڑھنا ہے پہلے چار رکعت ایک سلام سے پھر دو رکعت ایک سلام سے دونوں طرف صحیح حدیثیں موجود ہیں افضل یہ ہے کہ جمعے کے بعد پہلے آپ چار رکعت پڑھیں پھر دو رکعت پڑھیں تاکہ دونوں حدیثوں پر عامل ہو جائیں اور اختلاف سے آپ نکل جائیں اور عام طور سے ہم لوگ جمعے کے بعد چھ رکعت ہی سنتِ معقدہ پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ دو رکعت نفل اور پڑھیں تو جمعے کی کل چودہ رکعتیں ہو گئیں چار رکعت سنتِ معقدہ جمعے کے فرض سے پہلے چار رکعت سنتِ معقدہ جمعے کے فرض کے بعد دو رکعت سنت معقدہ چار رکعت سنت پڑھنے کے بعد دو رکعت نفل دو رکعت سنت پڑھنے کے بعد یہ کل چودہ رکعت آپ کو جمعہ کے دن پڑھنا ہے جمعہ المبارک کی جو کل رکعتیں ہیں میں کچھ تفصیل ارز کرتا ہوں کہ پہلی چار سنتیں یہ سنتیں معقدہ ہیں پھر دو رکعت نماز جمعہ فرض پھر اس کے بعد چار سنتیں یہ بھی سنتیں معقدہ ہیں اور اس کے بعد دو سنت ہیں تو ان دو سنتوں کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں اگرچہ زیادہ ترجی زیادہ راجے کال یہی ہے کہ یہ سنتیں غیر مواقتہ ہیں تو برحال ان کا شمار بھی سنتوں میں اس کے بعد دو رکت نفل پڑے جاتے ہیں تو یوں اگر ہم دیکھیں تو عام دنوں میں زہر کی نماز کے لیے آتے ہیں تو نوافل سمیت سب بارہ رکتیں ہیں جمعے کے لیے آئیں تو یہ چودہ رکتیں بن جاتی ہیں جی ناظرین محترم آپ نے دونوں جو نے مفتیان کی بریلوی مکمہ فکر کے مفتیان ہے ایک کا تعلق جو انڈیا سے ہے دوسرے پاکستان سے یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ جمعہ کی ٹوٹل چودہ رکتوں کے اوپر جو ہے نا وہ اتفاق کر رہے ہیں کہ یہ چودہ رکتیں جمعہ کی ہیں فرض کے علاوہ جو ہے نا وہ بارہ سنتیں ہیں اس کے اندر دو نفل بھی ہیں اور موقعہ غیر موقعہ ملا کہ یہ جو ہے نا وہ چودہ رکتوں کے قائل ہیں اگر کوئی چودہ رکتیں پڑتا ہے تو بہت اچھی بات ہے نوافل ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں ایسا نہ ہو کہ چودہ رکتوں کی وجہ سے کچھ لوگ جو سست ہیں جو ہمارے جیسے میرے جیسے جو لوگ ہیں وہ نماز جمعہ ہی نہ پڑھیں کہ اتنی نمی نماز ہے تو آسانے کے لیے کم سے کم کتنی رکتیں آپ پڑھیں کہ آپ کا جمعہ بھی ہو جائے اور آپ کو ثواب بھی پورا ملے اور آپ کو گناہگار نہ ہو جائیں خدا نخواستہ تو اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں دیوباند کے مفتی مفتی تارک مسود صاحب کے جمعہ سے پہلے کتنی رکتیں پڑھنی چاہیے جمعہ کے فرز سے پہلے کتنی رکتیں پڑھنی چاہیے چار سنت یا دو تحییت المسجد حاشم شفیق کشمیر سے چار سنت جمعہ سے پہلے ہیں چار سنتیں موقعہ جمعہ کے بعد ہیں چار پہلے اور چار بعد میں اور دو سنتیں موقعہ جو جمعہ کے بعد کہی جاتی ہیں وہ دونوں قول ہیں اس میں بعض علماء کے نظیق یعنی جمعہ کے بعد چھے سنتیں ہیں بعض کے نظیق چار سنتیں ہمارا فتفہ اسی پر ہے کہ چار سنت پہلے چار آباد میں دو اضافی کوئی پڑھ لے تو اچھی بات ہے تو یہ ہے جمعہ سے پہلے اور اس میں پھر دلائل پہ میں بات کر چکا ہوں مزید کبھی موقعہ ملا تو اس میں انشاءاللہ جی ناظرین امترم تارک مسعود صاحب جو ہے نا وہ فردوں کے علاوہ آٹھ رکھتے کی قائل ہیں چار پہلے سنت موقعہ اور اس کے بعد چار آباد میں اور فریز تو ہے ہی ہیں تو مفتی صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کلم علاقے دس رکھتوں کے قائل ہیں کہ جمعہ کی نماز جو ہے نا وہ دس رکھتے پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا بارال اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں مولانا محمد اسحاق مدنی رحمہ اللہ کی یہ بھی بڑے جیت قسم کے عالم دین تھے تو ان کا کیا کہنا ہے نماز جمعہ کی کل رکھتوں کے بارے میں سنت اور نوافل کے بارے میں تو ابھی آپ دیکھیں اسحاق مدنی صاحب کی یہ ویڈیو جمعہ مبارک کی ادائیگی کا مسنون طریقہ اور رقاعت کی صحیح تعداد نیزباز مساجد کے اندر جمعہ کی سنتوں کے لیے جو باز عبتہ اجتماعی وقت دیا جاتا ہے آیا ایسا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے سید صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ واقعہ تنصورت حال سامنے ہے سب کے یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہا کر بیٹھتے جاتے ہیں اور پھر بعد میں تقریر کے بعد وہ مولی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر سنتیں ادا کر لیں یہ بالکل فق و حدیث کے خلاف ہے دین میں اس کا کئی ذکر نہیں چاہنے والے بیٹھتے ہیں اور بعد میں ان کے لیے سنتوں کے لیے وقتن کا لاجت یہ طریقہ بالکل دین کے خلاف ہے اور اپنی طرح سے ہی بنایا ہوا جمعہ کی نماز کی رکعات جو ہیں ان کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی رقموں کی تعداد مقرر نہیں ہے یہ چار رکھتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں نا یہ انہوں نے خیاس کر لیا اگر زور کی نماز پڑھ کے زور کی نماز کی بیچار رکھتے ہیں اگر زور کی نماز کی بیچار رکھتے ہیں ایسا نہیں رسول کریم علیہ السلام نے نماز جمعہ کے لیے پہلے خطبہ سے کوئی رکعت مقرر نہیں کی یہ الفاظ فرمایا جو اس کے نصیب میں وہ پڑھے دو چار دا ساٹھ بارہ تک صحابہ اکرام پڑھتے ہیں جب تک ختیر نمبر پر نہیں تشریف لاتا آپ جتنے جیتے ہیں نفل پڑھ سکتے ہیں یہ رکعت جوائیں یہ سنت نہیں کوئی مقررات نواقل ہے پھر جمعہ کی دو رکعت نماز ہے فرض اس کے بعد صحیح سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دستور ہے کہ ہم مسجد میں سنتیں ادا کر لیتے ہیں پھر تو حدیث پاک میں جو آیا کہ جمعہ کے بعد جو نرکتے پڑھے وہ چار پڑھے یہ دو دو کر کے اگر پڑھی تھی ہیں تو بہتر ہے کٹھی چار بھی پڑھ لیتی ہیں گھر میں کوئی آدمی چلا جائے اور وہاں جا کر سنتیں ادا کرے جیسے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ سنتیں ادا کی جائے تو صرف دو رکعتوں پر بس کریں اس لیے آپ نے میری بات سے یہ نتیجہ اخد کر لیا ہوگا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے تو نواقل ہیں جمعہ کے بعد مسجد میں پڑھے تو چار سنت اور گھر چلا جائے تو صرف دو سنت پر بھی اتفاہ کر سکتا جی ناظرین آپ نے عساق مدنی صاحب کی بات کو بغور سنری ہوگا آگے ہیں تو جتنی مردی نوافل پڑھیں کوئی اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو منع نہیں ہے نماز جمعہ جو ہے نا عبادت تریازت کا دن ہے سواب کا دن ہے تو آپ چاہے جتنی مردی نوافل پڑھیں آپ پڑھ سکتے ہیں کم از کم جو ہے نا وہ دو رکھتے ہیں تو لادمی ہیں جب امام ممبر پہ آ جاتا ہے تو اس وقت دو آپ نے پڑھنی ہے اور پھر انہوں نے ایک اور مسئلہ بھی جو ہے نا وہ بتا دی ہے کہ جو ہنفی مساجد میں اکثر ہوتا ہے کہ لوگ آ کر بیٹھتے جاتے ہیں بیٹھتے جاتے ہیں پھر ان کو جو نا وہ الگ سے ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ سنتیں ادا کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس مسئلے کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے برحال صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مسجد میں آتے ہیں ممبر کے اوپر امام بیٹھا ہے خطبہ ہو رہا ہے تو آپ آ کے دو رکھتے ہیں پڑھ کے پھر بیٹھ کے امام کا خطبہ سنیں اور اس کے بعد دو بھی ہیں چار بھی ہیں تو جو آپ آسانی سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ پڑھ لیں تو امید ہے یہ مسئلہ آپ کو عساق صاحب کی زبانی بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم اگلی جو انا ویڈیو دیکھتے ہیں وہ غامدی صاحب کی غامدی صاحب کو بھی بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں سنتے ہیں تو ان کا بھی پاکستان کے اندر ایک مقام ہے مرتبہ ہے تو کوئی لوگ ان کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اختلاف کرنے والے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن اس مسئلے کے اوپر غامدی صاحب کا مواقب لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں احادیث کی روشنی میں تو ابھی آپ دیکھیں غامدی صاحب کی یہ والی ویڈیو جمعہ کی فرض نماز کے بعد کی کتنی رکتیں ہیں عام طور پر احناف دو رکتیں سنت موقعہ کے طور پر عام طور پر احناف فرض نماز کے بعد پہلے چار رکتیں اور پھر دو رکتیں سنت موقعہ کے طور پر ادا کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد صرف دو سنت پڑی جائیں میرا سوال یہ ہے کہ پھر چار رکتیں جو فرض نماز کے بعد پڑی جاتی ہیں یہ کیوں پڑی جاتی ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چار رکتیں زہر کے چار فرضوں کی قائم مقام ہیں کیونکہ جمعہ کی نماز حکمران کو پڑھانی چاہیے یہ رواز حکومت کا سربراہ نہیں پڑھاتا اس لیے احتیاط کے طور پر چار رکتیں فرضوں کے طور پر پڑی جاتی ہیں اگر یہ صحیح ہے تو برائی کرم یہ بھی بتائیے کہ چار رکتیں کب سے پڑی جا رہی ہیں و یا آپ برے کو گھر تک پہنچا کر دم لیں گے یہ بھی بتائیے کب سے پڑی جا رہی ہیں یہ بات یہ ہے کہ فرض نماز تو جمعہ کے دن دو رکت ہیں وہ آپ نے پڑھ لی آپ معاخضے سے بچ گئے ذمہ داری ادا ہو گئی اس کے بعد نفل نماز پڑھ لی ہے تو جمعہ سے پہلے کوئی نفل نماز حضور نے نہیں پڑھی سوائے تحییت المسجد کی دو رکتوں کے مسجد میں آئے اور دو رکتیں پڑھ لی ہیں اس کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ لی ہیں جمعہ کے بعد آپ کبھی دو رکت پڑھتے تھے کبھی چار رکت پڑھتے تھے یعنی یہ ہے جمعہ کے بعد کبھی دو کبھی چار دو اور چار چار اور دو نہیں پڑھیں کبھی بھی کبھی دو کبھی چار یہ بات روایتوں میں بیان ہو گئی ہے اب بات کے لوگوں نے کہا کہ چونکہ کبھی دو پڑھتے تھے کبھی چار پڑھتے تھے تو ہم چار بھی پڑھ لیتے ہیں دو بھی پڑھ لیتے ہیں تو انہوں نے چھے بنا دی نفل نماز ہے پڑھنا چاہتا ہے کوئی آدمی بسم اللہ بڑی اچھی بات ہے پڑھ لے لیکن حضور سے جو ثابت ہے وہ اتنا ہی ہے یہ بات کہ جمعہ نہیں ہوتا حکومت کے بغیر یہ بات ٹھیک ہے اصول میں بلکل ٹھیک ہے لیکن جب مسلمان آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو جب کوئی عمل آپ خواہ تیمم کے طریقے پر کر لیں پھر اس میں احتیاطاً کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی آپ نے تیمم کیا اور آپ کو اتمنان تھا کہ سکھ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے آپ نے نماز پڑھ لی اب پانی موجود ہو گیا تو احتیاطاً نماز دورانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ یہ احتیاطی ظہر جس کو کہا جاتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے لوگوں کو کام کام مشکت میں ڈالا جاتا ہے آپ جمعہ پڑھ لیجئے بس آپ دمیداری سے سبت دوش ہو گئے یہ کام حکمرانوں کا ہے جب اللہ ان کو توفیق دے گا وہ مسجد میں آ جائیں گے آ جائیں گے تو جمعہ پڑھا دیں گے جی ناظرین نے محترم غامدی صاحب کی بات سنیئے انہوں نے بڑا کھرا مسئلہ بیان کر دیں انہوں نے کہا جناب آپ فرض پڑھ لیں تو آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں آپ گناہگار نہیں ہوگے آپ کو پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے نماز جمع کیوں نہیں پڑھی کیونکہ آپ کے اوپر فرض ہے باقی نوافر کی بات آپ نے ان کی بھی سنی ہے اور میرا بھی یہ موقف ہے کہ جو لوگ خصوصی ان کے لیے میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ان لوگوں کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بالکل ہی بے نماز ہیں نماز پڑھتے نہیں ہیں سستی ہوتی ہے ان کو تو ان کو چاہیے کہ جناب آپ مہربانی کر کے فرض پڑھنا شروع کر دیں فرض آپ کے لیے جو نہ وہ ذرہ بھی کنجائش نہیں ہے کہ فرضوں کی کوئی معافی ہے اللہ کے ہاں آپ کو یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو ہے نہ وہ نماز فرض جو ہے نہ وہ نہیں پڑھی اور اسی طرح علماء حدیث بھی بیان کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہ ایک صحابی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھنا چاہا اور دین کے مسئلے پوچھے تو آپ نے اس کو بتایا کہ دین یہ ہے کہ تو شہادت دے پانچ وقت نماز پر زرقات دے حج کر یہ جو پانچوں دین کے ارکان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بتایا تو اس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں جو آپ نے بتایا ہے اسی کے اوپر میں نوان عمل کروں گا نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے تو اس کا مقصد نظر یہی آتا ہے کہ اگر آپ فریز میں کتا ہی نہیں کرتے فریز پورے ادا کرتے ہیں تو یقیناً آپ پکے ٹھکے مسلمان ہیں آپ کی مسلمانی میں کوئی شک نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم فریز کے اوپر ہمیشہ اچھے طریقے سے عمل کیا کریں پھر آگے آپ کی مرضی ہے محبت آپ دین کے ساتھ رکھتے ہیں اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں وہ آپ کے انعامات ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں سیدھا رستہ چلنے کی توفیق تعا فرمائے بہرحال اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں جید عالم دین ہیں آپ کا تعلق جو ہے نا وہ اہل حدیث مقبہ فکر کے ساتھ ہے بہت مشہور و معروف ہستی ہیں توہید کے اوپر آپ کی بڑی خدمات ہیں بہرحال تھوڑا سا لے جائیں ان کا کڑوا ہوتا ہے وہ بھی ان لوگوں کے لیے جو توہید سے تھوڑے منحرف ہیں ہٹے ہوئے ہیں بدات اور خرافات میں ہیں ان کے لیے لگتا ہے کہ راشدی صاحب کا لحظہ سخت ہے لیکن بہت زبردست عالم دین ہے اور توہید کے معاملے میں اسی طرح ہی لحظہ سخت ہونا چاہیے تو اگلی ویڈیو جو ہے نا وہ نماز جمعہ کی سنتوں کے بارے میں راشدی صاحب کی دیکھتے ہیں پاکستان میں جمعہ کی نماز سے پہلے چار رکعت سنت پڑھتے ہیں جمعہ کے بعد چار رکعت اور پھر دو رکعت پڑھتے ہیں صحیح کیا ہے جمعہ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے جمعہ کی نماز دو رکعت ہے جو آپ نے آ کر امام کے ساتھ پڑھ لی آپ امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آئے دو رکعت احیط المسجد پڑھیں اس کے بعد نفل نماثل پڑھنا چاہیں جتنے مرضی پڑھیں اور اگر امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو صرف دو رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں ایک شخص آیا دو رکعت پڑھے بغیر بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اسے پوچھا کیا تم نے دو رکعت پڑھیں ہیں کہہ لے گا نہیں اللہ کے نبی میں تو ویسے بیٹھ ہر نے فرمایا کھڑا ہو اور دو رکعت نماز پڑھ تم میں سے کوئی مسجد میں نہ بیٹھے جب تک دو رکعت نماز ادا نہ کر لیں یہ تحیت المسجد ہے اس کے بعد دو رکعت امام کے ساتھ جمعات جو جمعے کی نماز ہے اس کے بعد اگر کوئی مسجد میں ہی ادا کرنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد میں چار سنتیں ادا کریں چار رکعت ادا کریں اور اگر وہ گھر جا کے پڑھنا چاہتا ہے اور نفلی نماز گھر میں پڑھنے سے عجر ثواب زیادہ ہے تو وہ دو رکعت نماز ادا کریں جی ناظرین ہم اترم آپ نے راشدی صاحب کی بات کو سن رہا بڑے اچھے انداز میں انہوں نے بھی حدیث کا حوالہ دے کے بتایا کہ آپ جمعے کی نماز جب ٹائم سے آ جاتے ہیں جلدی آ جاتے ہیں تو چاہے جتنی مردی نوافل پڑھیں مطلب ہے جتنا گھوڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا آپ نے ثواب حاصل کرنا ہے چاہے جتنی مردی نوافل پڑھیں تو یہ اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ آپ کے ثواب میں اضافہ ہی ہوگا آپ کے درجات کی بلندی ہوگی کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیوں پڑھ لی ہے کھلے دل سے پڑھیں ہاں اگر ممبر پر امام صاحب آ جاتے ہیں تو تب آپ نے جو ہے نا وہ دو رکھتے پڑھنی ہے اور بیٹھ جانا ہے پھر اس کے بعد فرائز کی ادائیگی فرائز کی ادائیگی کے بعد اگر آپ گھر چاہتے ہیں تو دو رکھتے ہیں جا کے گھر میں پڑھ لیں مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں چار پڑھ لیں تو گویا جو ہے نا وہ دو دو اور چار یا دو چھے اور آٹھ ٹھیک ہے جی چھے اور آٹھ کی انہوں نے بات کی ہے احدیث کے حوالے سے اور اس کے علاوہ یہ نوافر ہیں جتنے چاہے مردی پڑھ لیں بہت اچھے انداز میں انہوں نے سمجھایا ہے اب ہم اگلی ویڈیو دیکھیں گے آج کل سب سے زیادہ سنے جانے والے سکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس دور کے پاپولر سکالر ہے نوجوان طبقہ سب سے زیادہ ان کو سنتا ہے اور سننا بھی چاہیے بہت سارے ایسے مسائل جن کا لوگوں کے اندر شعور بھی نہیں تھا خصوصی طور پر اربیدات اور خرافات کے اوپر تو انجینئر صاحب نے ان مسائل کو کھول کے اوان کے سامنے رکھا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کی وجہ سے راہ راست پر آ چکے ہیں اور مزید اللہ تعالیٰ ان کو صحیح جو ہے نا وہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے لوگوں کو حق اور سکھ بتاتے رہے تو اگلی ویڈیو ہم دیکھیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جمعہ کا دن پریفریبل ہے اس کی کیا وجہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 929 مسلم ایک ہزار نو سو چوراسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ والے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ریجسٹر میں ان کے نام نوٹ کرتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے جو پہلے سب سے آئے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا سواب ہے جو اس کے بعد آئے اس کے لیے گائے کی قربانی جو اس کے لیے بھیڑ کی قربانی جو اس کے بعد آئے اس کو مرگی صدقہ کرنے اور جو بالکل اینڈ پہ آئے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا سواب ملتا ہے اور جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا ریجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کی تقریب سننا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایکسٹرارنری سواب نہیں جمعہ کا ملے گا بس ٹوٹل پورا ہوگا تو اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ صبح صویرے ہی مسجد میں جانا چاہیے اور صحابہ اکرام علی مردوان تو اشراق کے وقت ہی جمعہ والے دن مسجد میں آ جائے کرتے تھے گاؤں ایریے سے آنا ہوتا تھا اور جمعہ تو ہوتا ہی گاؤں میں تھا گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا ہے شہر میں ہوتا تھا تو وہ صبح صویرے ہی آ جاتے تھے اونٹ کی قربانی کا سواب حاصل کرنے کے لئے لہذا اگر صبح صویرے آ جائیں تو صلات و تصویر پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ہے اور صحیح بخاری میں آٹھ سو تراسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کے لئے مسجد میں آؤ تو جتنی اللہ تو فیق دے اتنی نماز پڑھو اور بخاری اور مسلم کی متفقلنے حدیث ہے اگر امام تقریر کر رہا ہو خطبے کی حالت میں ہو تو پھر دو رکھتے پڑھنے اس سے زیادہ نہیں لیکن اس سے پہلے جمعہ کے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی رکھتے ہیں تو جمعہ کی اگر امام تقریر کر رہا ہو تو دو رکھتے ہیں اور اگر آپ پہلے آ جائیں تو چاہے آپ دس پڑھیں بیس پڑھیں پچاس پڑھیں سو پڑھیں جتنی مرضی کہا کہ جو آپ صبح سویرے شرا کے وقت آئے گا تو جمعہ تو ڈیٹھ بجے ہو رہا ہے تو پچاس سو رکھتے بھی پڑھ سکتا ہے اس دوران صلاة و تصبیح پڑھی جا سکتی ہے یہ ٹائم اچھا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تو جمعہ کی سے پہلے جتنی مرضی رکھتے پڑھیں اگر امام آ گیا ممبر پہ تو پھر دو رکھتے ہیں اور بعد میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ چار رکھتے ہیں پڑھنی ہے تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ جمعہ والا دن ہم صلاة و تصبیح کی عادت ڈالیں کہ جمعہ والا دن ہم امام کی تقریر شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جائیں یعنی جمعہ کا ہم احتمام کریں نا اس کا ہی مسلمانوں کے لیے عید کا بھی دن ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے اس دن آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے اسی دن قیامت قائم ہوگی تو ایک بابرکت دن ہے جی ناظرین آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بات کو بھی سننی ہے اب اگر ہم تجزیہ کریں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب غامدی صاحب اس کے بعد اسحاق صاحب اس کے بعد مفتی تارک مسود صاحب جو وہ قائل ہے وہ جمعہ کی جو ہے نا وہ آٹھ کم اس کم آٹھ رکھتے ہیں یہ تو پکی اور ٹھکی ہے نا سسترین بندہ جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ یہ رکھتے پڑے رہی بات فریض کی تو خوبصورتی یہ ہے امت کا اجماعہ یہ ہے کہ جمعہ کی جو ہے نا وہ دو رکھتے ہی فرض ہیں یہ تو آپ کے اوپر کسی صورت جو ہے نا وہ گنجیش نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ سکیں اگر آپ بالکل ہی لیٹ آئے ہیں اور سب سے آخر پہ آنے والے جو حضرات ہیں ان میں سے آپ کا نمبر ہے تو پھر خطبہ کے دوران بھی جو ہے نا وہ آپ دو پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں تو دو رکھتے پڑھ لیں مسجد میں ہیں تو چار رکھتے پڑھ لیں یہی طریقہ احسن ہے اور زیادہ کا اتفاق جو ہے نا وہ انہی رکھتوں کے اوپر ہے چار اور دو اور دو کی آٹھ ٹھیک ہے جی اور باقی آپ نے بریلوی بھائیوں کی ویڈیو بھی دیکھی ہے وہ جو ہے نا وہ چونہ رکھتوں کے قائل ہیں بارال اب آپ زیادہ زیادہ سواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بلکل آپ سستے ہیں تو کم از کم چھے تو پڑھ لیں اگر آپ شرے سے ہی بے نماز ہیں آپ کا نماز میں جی ہی نہیں لگتا آپ مسجد میں نہیں آتے تو بھائی فرض آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے ہے فرضوں کے لئے آپ نے مسجد میں آنا ہے وہ آپ کے لئے کوئی کنجائش نہیں ہے کہ آپ جناب راستہ نکالنے کی کوشش کریں کہ جناب میں وہ نہیں یوں 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 نہ فرض آپ نے پڑھنے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس معافی نہیں ہے بڑی وعید ہی ہیں کہ بے نمازی کے لئے تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے مسئلہ جو ہے نا وہ کلیر ہو گیا سات علماء کی زبانی آپ نے سن لیا ہے امید ہے آپ کے لئے بہت آسانی ہو گئی ہوگی مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے کلیر ہو گیا ہوگا سات علماء کی زبانی آپ نے مختلف جو ہے نا وہ ان کے اندازے بیان سن لیے اب آپ کے لئے یہ مسئلہ بالکل آسان ہو گیا ہوگا کہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ کتنی رکھتے ہیں کم از کم کتنی ہیں زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں اور کتنی ہم پڑھیں تو ہم مواخذے سے پاچھ سکتے ہیں اور ثواب بھی حاصل ہو جائے گا تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے آسانی کا باعث بنے گی تو مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ